اسلام علیکم بیورز میں ہوں مہ سلطان آج میرے کچھنے بنیے بہت بھی مزیدار سی مسور کی ڈال مجھے اس کی بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اس سمپل والی مسور کی ڈال بنانا بتا دیں یہ آپ دیکھ سکنے کتنی زبردست لگ رہی ہے مسور کی ڈال اسے گرم گرم روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ وائل رائز کے ساتھ تڑکے والے رائز کے ساتھ کھائیں گے تو بس مزہ آ جائے میں آپ کو ٹویسٹ کر کے بتا دیں کیسے بینی ہے مسور کی ڈال مسور کی ڈال کو مینے سارپ کی ہے لسن کی چٹمی کے ساتھ اور یہ میں نے آم کا اچار بنایا تھا ابھی 2 دن پہلے آم کے اچار کی اور لسن رکھ کی چٹمی کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر بیسن کی روٹی کے ساتھ میں اس کو ٹیسٹ کروں گی استی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ تھوڑی سی لسن کی چٹمی اچار اور یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی مسور کی ڈال بسم اللہ الرحمن رحیم بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنے مزے گی لگ رہی ہے تو یہ بہت ہی مزیدار سی سمپل مسور کی ڈال بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے تو چلے پھر میں آپ کو بتا دیوں مسور کی ڈال بنانے کے لیے دیڑھ کب مسور کی ڈال لوں گی میں یہ ایک کپ یہ ہاف کب ڈیڑھ کب میں نے مسور کی ڈال لی ہے اس کو اچھی طرح سے میں واش کروں گی اور دس منٹ کے لیے بھگو دوں گی اس کو جلدی سے بن جاتی ہے یہ ڈال کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے اور دس منٹ کے لیے میں نے اس کو بھگو دیا تھا چلے ہم میں اس کو بنانے سٹارٹ کر دیوں ڈال بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں میں دس منٹ کے لیے بھگو دیا تھا یہ ڈالوں گی پین میں بہت ہی سمپل والی ڈال بنا رہی ہوں میں میرے گھر میں یہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے ویسے تو مختلف طریقے کی بنتی ہے مصور کی ڈال سمپل مصور کی ڈال کو آپ سرب کر سکتے ہیں چاملوں کے ساتھ بیسن کی روٹی کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ نارمل روٹی اور چپاتی کے ساتھ بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے کوارٹر ٹیسپون ہلبی ڈالوں گے تو بہت اچھا سا کلار آتا ہے ہاپ ٹیسپون کٹی لال میچ ڈالوں گے چاڑ سابت لال میچ ڈالوں گے پانی شامل کریں گے ایک کب پانی ڈالوں گے پانی بہت زیادہ نہیں ڈالتے بس اتنا ڈالوں گے دال ڈوب جائے مکس کر دیں گے 20 منٹ کے لیے لو میڈیم آچے میں اس کو کبر کر کے رکھیں تاکہ ڈال اچھی سی گھل جائے اس کے بعد میں آگے کا پرسس آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا کھلا رکھوں گی ڈال کو میں نے 15 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا ہرکی آج پہ تاکہ یہ اچھی سی گھل جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو گیا ہے کم پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ڈال بہت اچھی سی گھل جاتی یہ دیکھیں اور اس کو گھوٹنے میں بھی بہت آسانی رہتی ہے اور جب یہ اس طرح سے ہو جائے سوفٹ دیکھیں یہ گھوٹنے میں کتنی آسانی سے گھوٹ جائے گی ڈال ہماری اچھی سی سوفٹ ہو گیا یہ پانی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے اب اس کو میں گھوٹ لوں گی اس طرح سے بہت آسانی سے گھوٹ جاتی ہے کم پانی ڈال کے اس کو پکائیں تو یہ بہت اچھی سی گھل جائے گی یہ دیکھیں آرام سے گھوٹ جائے گی اور ویسے بھی جلدی سے بن جاتی ہے یہ والی ڈال یہ لکڑی کا سپور ہے میرے پاس اسی سے گھوٹ رہی ہوں میں اس کو ڈال کو میں نے اچھا سا گھوٹ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی گھوٹ گئی ہے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں مسور کی ڈال جب بھی بنائیں تو بہت زیادہ پانی مٹ ڈالیں اس میں اس میں کم پانی ڈالیں اتنا ڈالیں کہ بس وہ ڈھوٹ جائے اس ٹیم میں ہی گھل جاتی ہے بہت جلدی اور اگر آپ اس میں زیادہ پانی ڈالیں گے تو یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کو گھوٹنا بھی اور یہ گلتی بھی نہیں ہے مسور کی ڈال بھی اگر اچھی سی بنی رہی ہوتی ہے سب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے یہاں تو یہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے ڈال کو میں نے اچھا سا گھوٹ کیا ہے اس کے بعد میں اس میں پانی شامل کروں گی ایک کپ میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال کتنی اچھی سی گھوٹی گھوٹی ہے ڈال کو گھوٹنے سے پہلے میں نے اس میں سے ہی ثابت لال مرچیں نکال دیں گی اور یہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے گھوٹنے کے بعد پانی شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے میں نے مرچوں کو ڈال دیا ہے ڈال میں اب اس میں نمک شامل کروں گی نمک نہیں ڈالا تھا میں نے پہلے ایک تیس پون نمک شامل کر رہی ہوں میں آپ اپنے حساب سے ڈالیں جتنا آپ کیا کھائے جاتا ہو کم ہی ڈالیں نمک اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ نمک کس طرح کم کریں تو پہلے ہی کم ڈالیں اگر کم ہوگو تو دوبارہ ڈال سکتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا ہے دس منٹ کے لیے میں اس کو اور پکاؤں گی اس کے بعد پھر میں تڑکہ لگاؤں گی آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے اور کتنی مزیدار سی ڈال تیار ہو جاتی ہے بہت آسانی کے ساتھ ہلکی ہنچ میں میں اس کو پھر سے کور کر رہی ہوں دس منٹ کے لیے تاکہ میں نے پانی بغیرہ جو ڈالا ہے اس میں وہ صحیح سے مکس ہو جائے ڈال میں اور اچھی سی لیزدار سی ڈال بنے ڈال کو میں نے دس منٹ کے لیے رکھا تھا پکھنے کے لیے اپنا اس کو چیک کرتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ بلکل اچھی سی گھوٹی بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ پانی الگ اور ڈال الگ بہت ہی اچھی سی لیزدار ہے یہ بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے بگنرز بیچلر سب لوگ بہت آسان طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں اب اس کے تڑکے کی تیاری کروں گی ڈال ہمارے تیار ہو گئی اب میں اس کا تڑکے بنانے کی تیاری کریں دو سرونگ سپونڈ آئل ڈالوں گی پین میں آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے چار ادد میں نے لسن کے جوے لیے ہیں اس کو میں نے چھیل لیا ہے اور چھوٹے چھوٹے سا کٹ کر لیا ہے یہ شامل کریں گے اس میں لسن کو اتتا فرائی کریں گے کہ اس کا لائٹ گولڈن کلر ہو جائے بہت زیادہ ڈالٹ نہیں کریں گے ونہا کڑوا ہاتھ آ جائے گی لسن لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈال میں شامل کروں گی ڈالکہ ہمارا تیار ہو گیا یہ ڈالوں گی ڈال کے پر فوراں اس کو کور کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہی ہماری مصور کی ڈال تیار ہو گئی ہے اب میں ڈیش آؤٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں مصور کی ڈال ہماری تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی لیزدار بنی ہے جی تو یہ تھی ہماری بہت ہی مزدہ دار سے سمپل مصور کی ڈال بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے اس کی مجھے بہت ریکویسٹ آ دی تھی کہ سمپل مصور کی ڈال بتا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ بنا دی ہے بیچرر، بکنر، سب لوگ بہت آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے اسے گرم گرم روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ بوائل رائس کے ساتھ تڑکے والے رائس کے ساتھ کھائیں گے تو بس مزہ آ جائے گا بیسن کی روٹی کے ساتھ بہت مزید ہی لگتی ہے یہ میرے گھر میں تو یہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے بیسن کی روٹی کے ساتھ آپ لوگ بھی اسے اپنی خطے بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب گھر والے بہت شوق سے کھائیں گے اگر آپ نے اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملی انٹریلٹ سے شیئر کرنا مضبور ہوئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ